سرگوڈا جی دس دس جانور موجود ہیں اور سب سے بڑی گائے ہیں ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے جن دوسرین ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اساتھ میں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دس جانور ہیں میں آپ کو ان کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا مکمل انفارمیشن دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہ دس جانور ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا تو سر کا انٹرویو کرتے ہیں مکمل انفارمیشن آپ کو لے کر بتاتے ہیں اسلام علیکم سر جی والے کے سلام سر آپ کا نام جی رانہ بشیر رانہ بشیر پرانا چھبہ لوکیشن پرانا چھبہ ہے جناب سر آپ سے 6-7 کلومیٹر دور ہے تو ادھر آپ آ سکتے ہیں اگر کسی بھائی نے کھریدنے ہو تو آپ اپنا نمبر دے دیں ساب سے پہلے نمبر آپ نے لکھو آ دیں 0300 0300 833 07 07 اس وقت آپ کے پاس کنے جانور بجود ہیں 10 جانور 10 جانور 4 چوئے جے اچھا 6 جڑے مچھلہ سونہ لے سونہ لے سہی ساری کی ساری جرشی فریزین جے امریکل ڈاچے جے صحیح تو پہلے نمبر والی گاہ کون سی ہے صحیح تو پہلے نمبر والی گاہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور مالک سے مکمل انفارمیشن لیں گے تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر انٹ تک دیکھنا ہے جنہ تو اس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اس آپ میں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنا ویڈیو صاحب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہ جناب پہلے نمبر والی گاہ گاہ چیک کریں ماشاءاللہ نسل کے بارے میں اور اس کی تمام انفارمیشن آپ کو بتائیں گے جناب ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت گاہ ہے بھائی چلا کر دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری اور خوبصورت ہے شکریہ نہیں جی سر اس کی ڈیٹیل دے میں سر بھی گاہ جانا ماشاءاللہ سونہ لیکھیں جی جی سکریہ کن دس بارہ دن لینے اچھا دس بارہ دن نکالتی ہے ہاں جی سون چھو کون سے بارے میں یہ یہ دوسرے بارے دوسرے بارے میں موہ چھکی جی موہ سے چھے دانتے ہیں جناب اچھا سر یہ جگہ بکشو ماشاءاللہ کنے دن نکالتی ہے دس بارہ دن لینے ماشاءاللہ بہت سکریہ کنے دن نکالتی ہے تو دوسرے بارے میں موہ سے چھے دانتا ہے جناب آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی چلے آکر چیک کروارا اچھا سر اس کی ڈیمانڈ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی فائنل ریٹ جڑھا تین لکھ ستن تیزار فائنل ریٹ تین لکھ پینتی سزار سہی تو فائنل تین لکھ پینتی سزار بتا رہے ہیں اگر کسی بارے نے کھرین نہیں ہو تو مالک کا نمبر سکرین پر مجود ہوگا اس نمبر پر عابتہ کر کے ان سے آن لائن بھی آپ سعودہ کر سکتے ہیں اور ادھر اگر کوئی بھائی آنا چاہے ان کے فارم کا وزٹ کرنا چاہے تو آپ ادھر فارم پر بھی آ سکتے ہیں تو نمبر دوسرے پر جو گائے آتی ہے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جناب دوسرے نمبر پر گائے آتی ہے جناب چیک کریں ماشاءاللہ گائے کا ادھر چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ادھر رکھنے والی ہے اور ماشاءاللہ موٹی تازیتان درست ہے نسل کے بارے میں اور پچھلے سووے کا ملکنگ ریکارڈ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور کون سے بارے میں مو سے کننے دہاتے مکمل انفارمیشن بتاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لگ کر انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی گائے میس نہ کریں دس جنوار ہیں دس جنوار کی انفارمیشن آپ بڑیں گے جی سر ماشاءاللہ ابھی کننے دیں نکال دیئے افت تک لیا جائے گی اچھا ایک افتہ کون سے بارے میں یہ یہ کون سے بارے میں یہ دوسرے بارے دوسرے بارے میں مو سے کننے دہاتے مو جچگی ہے جی مو سے چھے دہاتے ماشاءاللہ گائے کی ہائٹ چیک کریں رانس آبودہ ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہائٹ گائے کی ماشاءاللہ کافی ہے کون سے بارے میں یہ دوسرا بارہ مو سے چھے دانت ہے پہلے سوینا تقریبا اٹھتی سے چالیس لیٹر ملکنگ رکارڈ ہے سہی تو ابھی ایک افتہ لیتی ہے ایک افتہ لگ دی دیچ سے چولیسانی اچھا ڈچ اور چولیسانی کراس ہے جناب ماشاءاللہ اس کا ڈر چیک کریں ابھی بھی کافی سوانچ بنائے گی لیکن فی الحال بھی اس کا کافی ایڈر ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں بلائک تھانے اس کی جناب جی سار اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلی ایڈر چڑھا ساڑھ چار لاکھ پی ایڈر ہے فینل اچھا چار لاکھ پچاس ہزار فینل ریٹ بتا رہے ہیں گائے آپ کے سامنے کافی گائے کاؤں رہا قادم ہوتے ہیں نا یہ بہتن ویٹ ساڑھے پانچ بھی کار نہیں تھا لیکن نہیں پہلی ویڈیو سو انٹر سا لوارہ ہیں آپ پر اناسب ریٹ اس میں بھی اگر کوئی بھئی ادھر آئے گا تو اس میں بھی کافی پیار مبت کریں گے اگر کسی بھائی نے کھرین نہیں ہو تو مالک کا نمبر سکرین پر مجود ہوگا مکمل انفارمیشن اور آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر والا جانور آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ جناب تیسرے نمبر پر گائے آگئی جناب چیک کریں ماشاءاللہ گائے کی ایڈر کوالٹی چیک کریں اور گائے کا پرنٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سر دوسرا صبح سونا دوسرا وارہ ابھی مطلب ڈلیور اس نکالنا انہیں دن نکال دیجئے سات آٹھ سات آٹھ دن لے گی جناب ماشاءاللہ گائے چیک کریں بلکل گائے کا رنگ بھی بہت ہی پیارا ہے پرنٹ اے وان ہے جناب اور اس کا ایڈر ماشاءاللہ کافی ہے اور بھی ایڈر بنائی گی ایک ہفتہ لیتی ہے جناب سر یہ کون سے وارے میں دوسرے وارے میں مو سے چھ دانت ہے دوسرے وارے میں مو سے چھ دانت ہے اور نسل نسل فریزیم نسل کی ہے جناب یہ تھوڑا چولستانی کے اچھا تھوڑا چولستانی ہے اس کا پچھلے سوڑے کا کیا ملکنگ ریگارڈ ہے یہ جی انشاءاللہ تری بتی لیٹر اچھا تیس بتیس لیٹر انشاءاللہ کرے گی صحیح ہے تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی یہاں بھڑی ساڑھے چارت لاک فائنل ساڑھے چارت لاک چارت لاک پچاس ہزار اس کا فائنل ریٹ بتا رہے ہیں جناب چارت لاک پچاس ہزار اگر کوئی بھائی ادھر فارم آیا گا تو اس کے ساتھ اور بھی پیار مبت کی جائے گی تو اس کے بعد جناب چورتے نمبر پر گائے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن کے بارے پتہ چل سکے بھائی دوبارہ گائے چلے لگا کر چیک کروا رہے ہیں اگر کسی بھائی نے کوئی بھی جانور کھرینا ہو تو ان کے پاس اٹھر ٹائم دس پنترہ جانور مجیود ہوتے ہیں ادھر آپ فارم کا ویزٹ کر سکتے ہیں تو چورتے نمبر پر آپ کو گائے چیک کرواتے ہیں جناب یہ گائے چیک کریں ماشاءاللہ مالک سے باقی مکمل انفارمیشن آپ کو لے کر دیتے ہیں گائے کا کٹ کٹ چیک کریں ہائٹ لیندھ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور بہت بڑی گائے ہے اچھا کٹ رکھنے والی ہے اور اڈر اس کا چیک کریں اڈر کوالٹی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ جی سر اچھا دوسرا بھارا ہے مو سے چھے دانت ہے پرسو دیس ہوئی اچھا کونسی بچری ہے جرسی فریزن اچھا یہ جرسی فریزن بچری ہے اس کے نیچے صحیح کنے دن ہوگا پرسو سوئی ہے اچھا پرسو چار لاکھ پینتیس ہزار چار لاکھ پینتیس ہزار دودھ کی کیا کپاسٹی دی ہے بول آس دیس کا بول آس وقت اٹھارہ بیس لیٹر ہے سہی ماشاءاللہ ریٹس بھی مالک نے بتا دیا ہے اور بولا جو ہے اس کا اٹھارہ بیس لیٹر ابھی نکال رہے ہیں دو دن ہوگئے اس کی دیلیوری کو اور نیچے اس کی بچری ہے ماشاءاللہ گائے کا کٹ کٹ آپ کے سامنے جناب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کافی بڑی گائے اس کے بعد آپ کو نمبر پانچ والی گائے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ راندہ صاحب کے پاس گائے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اگر کسی بھائی نے بھی کوئی گائے کھرین نہیں ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ماشاءاللہ بلیک تھانے اس کے جناب اٹر کوالٹی آپ کے سامنے ماشاءاللہ اور جنوان مونی ہے اور فریزان اور چولستانی مکراس ہے ماشاءاللہ اس کے دلیوری ہوئی ہے اس کے دلیوری ہوئی ہے اس کے پاس بھی اٹھارہ سے بیس لیٹر ہے صحیح ابھی بولا اٹھارہ بیس لیٹر کر رہی ہے اور مالک کہہ رہے ہیں کہ تیس لیٹر تاکہ انشاءاللہ جائے گی تو اگر کسی بھائی نے خریب نہیں ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے میں نمبر سکرین پر لگا دوں گا آپ کو اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اونر کا نمبر مجود ہوگا تو جی سار اس کی کیا ڈیمانٹ کر رہے ہیں اگر کسی بھائی پسند آگا نا جی تین لاکھ تین لاکھ اور پچاسی ہزار کی صحیح ماشاءاللہ دوبارہ بھائی اطلاقہ چیک کرواتے ہیں تین لاکھ اور پچاسی ہزار کی گایا ملے گی آپ کو ماشاءاللہ نیچے اس کے بچڑا جناب اس کے بعد جناب نمبر شے پر یہ گایا آتی چیک کریں لوکیشن پرونہ چپا جلا سرگودہ تصیل بلوال یہ گایا چیک کریں جناب جنون مونی اور کان چھوٹے چھوٹے اس کے پرینٹ آپ کے سامنے اور موٹ پر تھانے موٹے موٹے تھانے اس کے جوابی میں کافی آسانی ہوگی پرینٹ اس کا چیک کریں ماشاءاللہ جی رانا صاحب کیا اس کی ڈیٹیل کون سے بارے میں دوسرا بارہ ہوئی اچھا دوسرا بارہ ہوئی اچھا کال صبح صبح اچھا بچڑا نیچے یہ بچڑا جناب چیک کریں ماشاءاللہ یہ بچڑا کال اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ کیا اس کی بچڑا چیرہ بھی بچھا ہوئی میں آپ کو یہ موٹے کرواتا ماشاءاللہ پیور فریز ہی جناب پیور فریز ہی ماشاءاللہ بچڑا دوسرے بچڑا دوسرے بچڑا دوسرے بچڑا موٹ سے چھے دانت موٹ سے چھے دانت چھے دانت بچڑا بولا کیا رہی ہے بولا اس کے نیچے بھی اٹھارہ بیس لیٹر بولا ہے اور انشاءاللہ تیس لیٹر کر رہے ہیں کہ گارنٹی ساتھ کرے گی اب بھی تو ایک دو دن ہو گئے ہیں تو اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے اٹھارہ سے بیس لیٹر فل حال بولا دے رہی ہے تو بائی نے چلا کر بھی گائے چیک کروائی ہے آپ کو تو باقی مالک سے اس کے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں جی سار اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں ریٹ چار لکھ پچھتر چار لکھ پچھتر ہزار چار لکھ چار لکھ پینتیس ہزار بھی کہا دے گی فائنل چار لکھ پینتیس ہزار کی اگر کوئی بائی ادھر فارم پر آئے گا ادھر پرانا چربہ میں تو اس کے ساتھ کیا پیار مبت کریں گے آپ چوائی بھی کروائیں گے اور ریٹ میں بھی تھوڑی بہت کمی کریں گی سیئی ہے تو چوائی بھی کروائیں گے مکمل آپ کو تسلی باقشہ گائے دیں گے اور اس کے بعد ریٹ میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت اور پیار مبت ہو جائے گی نمبر سات پر یہ گائے جناب گائے چیک کریں گائے کا قد چیک کریں میں چیز جو ہے گائے کا قد اور اس کا ادھر بھی ماشاءاللہ کافی ہے مالک سے باقی آپ کو انفارمیشن لے کر بتاتے ہیں کہ کیا یہ گبن ہے یا اس کی مکمل انفارمیشن دیتے ہیں ماشاءاللہ گائے کا پرنٹ بھی بڑا بہترین ہے اور اس کے میں آپ کو مو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ اڈر کوالٹی چیک کریں اس کی جی بالکل میں نے چیک کروایا قد ماشاءاللہ کافی ہے اور مو سے چھ دانت ہے جناب مو سے چھ دانت ہے دوسرا سوا سوا دوسرا سوا ابھی ڈلیور کرنا ہے کنے دن لیتی ہے اچھا دس سے بارہ دن کے بعد اس کی ڈلیوری ہوگی جناب ماشاءاللہ مو سے کنے دانت ہے مو جو چھ گی گھنٹی دانت ہے صحیح دوسرا بارہ مو سے چھ دانت ہے ابھی کچھی ہے اور کافی ہوانا بنائے گی اور اڈر آپ کے سامنے جناب چیک کریں اس کے تھاند چار ہو آکے علیہ دلہ دیں اور جی سار اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے آپ ریٹ تساڑے پانچ بھی مانگ لیں یوں بھی تھوڑا جو صحیح لیکن ایسی جیسے بائن پساند آئے نا جی چار لاکھ پچھتر ہزار چار لاکھ پچھتر ہزار صحیح ماشاءاللہ چار لاکھ پچھتر ہزار کی فینل دیں گے گائے آپ نے چیک کر لی ابھی تقریب انداز سے بارہ دن نکالتی ہے اور اس سے بھی بڑا ہوا نہ کرے گی پچھلے سوہے کا پچھتر سے اٹھائیس لیٹر ملکنگ ریکارڈ بتا رہے ہیں پچھتر سے اٹھائیس لیٹر اس کے بعد جناب نمبر آٹھ پر جو گائے آ رہی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس گائے کا ایڈر چیک کریں ماشاءاللہ پہلے میں آپ کو گائے چلوا کر دکھا رہا ہوں اور گائے کا ایڈر دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد مالک سے اس کی انفارمیشن لیتے ہیں علیہ دلہ دلہ اس کے تھانے اور موٹے پر تھانے موٹے موٹے ماشاءاللہ اور ایڈر اس کا کافی ہے کافی بڑا ایڈر ہے کتنی لیندھ ایڈر کی ایڈر کی لیندھ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی کوالٹی والی گائے جناب ماشاءاللہ باقی ریٹس کے بارے مکمل انفارمیشن جی سار اس کی کیا ڈیٹیل ہے جناب یہ کون سے بارے میں بھائی اچھا دوسرا بارہ ابھی ڈیلیور کرنا ہے مو سے چھ دانت ہے کنے دن نکالتی ہے دن لے آجا سات سے آٹھ دن ایک ہفتہ لیتی ہے پچھلے سوے کا ملکنگ ریکارڈ جو ہے اس کا اٹھتیس سے چالیس لیٹر دوسرے وارے میں دوسرے وارے میں اچھا کیا ڈیمانڈ اس کی کار رہے ہیں جناب اچھا فائنل پانچ لاکھ پچاس ہزار اچھا پانچ لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب فائنل ریٹ بتا رہے ہیں پانچ لاکھ پچاس ہزار اگر کوئی بھائی ادھر آئے گا تو اس کے ساتھ اور بھی تھوڑی بہت پیار مبت کی جائے گی تو دوبارہ بھائی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی چلا کر دکھاتے ہیں کافی بڑا اڈر رکھنے والی ابھی تقریبا ساتھ سے آٹھ دن نکالتی ہے اور ساتھ سے آٹھ دن میں اور بھی کافی بڑا اڈر کرے گی ابھی بھی ماشاءاللہ کافی بڑا اڈر ہے لیکن اس کے بعد اور بھی کافی اڈر کرے گی تو ایک ایک کر کے میں آپ کو گائیوں کے ریٹس کے بارے ہم بتاتا جا رہا ہوں مکمل انفارمیشن دیتا جا رہا ہوں تو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا آتی ہے گایا چیک کریں ایک سوی بڑھ کا نایاب ہیرے ہیں جناب چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی ان کے پاس بہت ہی اچھی ہے ہائی کوالٹی کے جانور ان کے پاس موجود ہیں ادھر لوکیشن پرانا چھبا ہے زیلا سرگودہ تصیل بھلوال ماشاءاللہ بھائی چلا کر چیک کروا رہے ہیں میں چارہ طرف سے آپ کو چیک کرواتا جا رہا ہوں اڈر کوالٹی اس کی دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چال سکے بھائی چیزیں آپ خود چیک کرتے جا رہے ہیں ایست ایست میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ماشاءاللہ گائے کا اڈر چیک کریں اڈر کوالٹی کافی ہے اور اس کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی کھڑے ہیں اور ہائٹ ایس کی چیک کرواتا کتنی ہائٹ رکھنے والی ہیں ماشاءاللہ جی بھائی جان یہ کون سے بارے میں ہے یہ بھائی دوجہ سوا دوسرا سوا ابھی اس نے ڈلیور کیا ہے نیچے اس کے بچڑا یہ بچڑی ہے اچھا بچڑا ہے اس کے نیچے اچھا پچیس چھبیس لیٹر ہے بولہ دے رہی ہے ابھی تو موہ سے کنے دانت ہے موہ سے چھگی دوسرے وارے میں اچھا پیو اور ڈاچ میں ہے اچھا دوسرا وارہ اور دوسرے وارے میں ابھی تقریبا پچیس چھبیس لیٹر بولہ دے رہی ہے اور یہ کنے دودھ کرے گی پہلے سوئے جی تین ٹائم دے چوائی دے اچھتی چاری کے پہنچے ہیں اچھا تین ٹائم چوائی کرواتی ہے اچھتی سے چالیس لیٹر تینوں ٹائم کا دودھ کرتی ہے صحیح ایک دن میں تین ٹائم میں اس کی چوائی کرتے ہیں اور اچھتی سے چالیس لیٹر اس کا پچھلے سوئے کا ملکنگ ریکارڈ ہے نیچے اس کے بچڑا ہے تو جی سر اس کی کیا ڈیمانٹ کر رہے ہیں آپ بھجی ریٹ تو زی کر دیں آساٹھ اچھی ہے ساتھ لاکھ نہیں لیکن ادا فیدہ کونے کرتا جی سنو بھائی نے پساند آیا آساٹھ ایک پائنٹ دیا اچھا پانچ لاکھ پچاس ہزار کی اگر کسی بھائی کو یہ پساند آیا تو مالک بتا رہے ہیں کہ جناب پانچ لاکھ پچاس ہزار کی یہ فائنل دے دے نہیں ہے تو چیک کریں ماشاءاللہ اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور گائر رہتی ہے وہ دکھاتے ہیں تو ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بساند آئیے ہوگی تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ نمبر ٹین پر یہ جناب گائے آتی ہے نمبر ٹین پر ماشاءاللہ گائے کے پہلے تھان چیک کریں موٹے موٹے تھانہ جناب اڈر کوالٹی کافی ہے اور تند روست سیحت مند گائے ہیں اور بلکل اصیل سا ہوئے ہیں اور اب یہ گبن ہے یہ گبن گائے ہیں جناب ابھی پریگنٹ ہے چیک کریں دوبارہ بائچ لاکر چیک کروا رہے ہیں ابھی گبن ہے اور اتنا بڑا اس کا ہوا نا ہے اور بھی کافی بڑا ہوا نا بنائے گی جی سر یہ کون سے وارے میں ہے بھائی اس نے بھی دوسرا وارہ سونا جے اچھا دوسرا وارہ چولستانی فریزن جے اچھا چولستانی فریزن کراس ہے اچھا پچھلے سوئے کا اس کا چالی سے بیتالیس لیٹر ملکنگ ریکارڈ ہے تو یہ مو سے کنے دانت ہے مو سے پوری ہونا ہوں اچھا مو سے پوری اور جناب دوسرے وارے میں دوبارہ بائچ لاکر چیک کرواتے ہیں پچھلے سوئے کا آج بیتالیس سے تیر تالیس لیٹر اس کا ملکنگ ریکارڈ ہے چالی سے اوپر یہ چالیس پلاس اور ابھی یہ کنے دن نکالتی ہے افتہ کھ لیا جاسی ہے اچھا ایک ہفتے کے بعد یہ ڈلیور ہوگی ایک ہفتے کے بعد اس کے لیے ڈلیوری ہونی ہے جناب تو مو سے پوری اور اس کے بعد دوسرے وارے میں ہے جی ساتھ اس کی کیا ڈیمانڈ کھا رہے ہیں آپ اگر کسی بھائیر پسند آگا ہے نا جی ساڑھے پانچی لیال سانج ریٹ ساٹھے سات لاکھ کرتے ہیں اچھا ریٹ سات لاکھ ہے ساڑھے پانچ پانچ لاکھ صحیح تو اس کا فینل ساڑھے پانچ ہے ریٹ سات لاکھ مانگ رہے ہیں لیکن ہم مانگنے کو کیا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ کی فینل بتا رہے ہیں ہم نے دینی آخری جو گائے ہم نے دکھائی ہیں وہ ساڑھے پانچ پانچ لاکھ کی دینی ہیں بڑی گائے ہیں اور اچھا ملکنگ ریکارڈ ہے ان کا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ لاکھ کی ہم نے دینی ہے تقریباً یہ سات سے آٹھ دن نکالتی ہے دس دن لے جائے گی تو ریکارڈ ان نے بتا دیا ہے باقی ریٹس بھی بتا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج ہم نے جو فارم کی ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اندہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور اسی کے ساتھ اپنے دوست اور دوست سخاوہ سرگانہ کو دیجئے اجازت آبنا کیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات